بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سیون کنٹریز تھے ان کے درمیان ملاقات سعودی عرب کے اندر ہوئی ہے کیا باتچیت اس ملاقات کے اندر ہوئی اور کیا نتیجہ نکلا آپ کے سامنے رکھنے سے قبل ریسنٹ سیچویشن پر کتلی نظر ڈال لیتے ہیں کہ رسیہ اور یوکرین کے حملے جاری ہیں رسیہ کی سٹرائکز کی وجہ سے ہلاکتیں آئے روز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور رسیہ کی سٹرائکز کی وجہ سے ایک ہزار جو یوکرین کے ٹاؤنز ہیں یا جو بھی علاقے ہیں وہ بجلی سے محروم ہیں جو بھی سٹرائکز رسیہ کی سردیاں سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی ہیوی قسم کی سٹرائکز رسیہ کی ریپورٹ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے بجلی کے بہت زیادہ مسائل یوکرین فیس کر رہا ہے لیکن یوکرین کی جانب سے بھی حملے جاری ہیں رسیہ کی بارڈرنگ ریجنز کو یوکرین ٹاؤنگٹ کر رہا ہے بلگورد ریجن کو بھی اور آج بھی رسیہ کی بارڈرنگ ریجن کے اندر آئل فیسیلٹی کو ٹاؤنگٹ کیا یوکرین نے اور یوکرین کے حملوں کے پیشے نظر رسیہ نے بلگورد ریجن سے ایویکویشن کے احکمات جاری کر دی ہیں بچوں کو ولادمیر پتن نے یہ حکم دیا ہے جو گورنر ہیں بلگورد کے انہیں یہ آرڈرز جاری کیے گئے ہیں کہ بچوں کو بلگورد ریجن سے ایویکوییٹ کیا جائے ساتھ ہی جو سرگئی شوگوں ہیں جو رسیہ کی ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے انہیں میک شور کرنے کی ہدایات بھی ولادمیر پتن کی جانب سے جاری کی گئی ہیں کہ میک شور کرو کہ بارڈرنگ ریجنز کی جو سیکیورٹی ہے کہ یوکرین کے تقریب کار بارڈرنگ ریجنز کے اندر داخل بھی ہو جاتے ہیں وہاں پر مائننگ بھی کی جاتی ہے اور حملے بھی کیے جا رہے ہیں تو اس کی سیکیورٹی کو میک شور کرنے کا کہا گیا ہے رسیہ کے ڈیفینس منسٹر کو رسیہ اب روپوٹس اتارنے جا رہا ہے میدان جنگ کے اندر روموٹ کنٹرول ٹیب سے ٹیبلٹ سے انہیں کنٹرول کیا جا سکے گا اور اس کے اندر کوئی بندہ کوئی کرو موجود نہیں ہوگا اور یہ جو روپوٹس ہیں یہ نہ صرف ٹرینچز اور مائنز کو ڈسٹرائی کر سکتے ہیں بلکہ یوکرین کے فوجیوں کو یوکرین کے ٹینکس کو یوکرین کے اسلحے گولے باروت کو بھی یہ ڈسٹرائی کرنے کی کپیبلٹی رکھتے ہیں تو رسیہ کی اپنی ڈیفینس انڈسٹری ہے رسیہ کا اپنا اسلحہ ہے جو چاہے رسیہ بنا سکتا ہے اور ان دنوں رسیہ کے صدر بلادمیر پتن نے جو آرڈرز دیئے تھے کہ ہم نمٹانے جا رہے ہیں یوکرین کے اندر اپنے سپیشل ملٹری آپریشن کو اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رسیہ کے نہ صرف فوجی بلکہ رسیہ کے نئے سے نیا اسلحہ بھی میدان جنگ کے اندر رسیہ ان دنوں اتار رہا ہے جہاں تک تعلق ہے جو نورتھ کوریا کے میزلز کا معاملہ ہوا کہ امریکہ کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی جان کربی نے وہ وائٹ ہاؤس کی پریفنگ کے دوران اس انٹیلیجنس رپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ نورتھ کوریا میزلز سپلائی کر رہے رسیہ کو اس وجہ سے ہیوی ایسٹ قسم کی سٹائکز رسیہ کی رپورٹ ہو رہی ہیں یوکرین کے اندر تو کریملین کے ترجمان سے سوال پوچھا گیا تو کریملین کے ترجمان نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اب کریملین کے جانب سے رسیہ کے جانب سے یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ طلب کی گئی ہے پہلے یہ میٹنگ طلب کی تھی امریکہ اور اس کے اتہادیوں نے اور میٹنگ کا ایجنڈا کیا رکھا امریکہ اور اس کے اتہادیوں نے یونائٹ نیشن سیکی کی میٹنگ اس لیے طلب کی ہے کہ رسیہ سے پوچھا جائے کہ نورتھ کوریا اور ایران سے اسلحہ رسیہ کیوں لے رہے تو رسیہ نے جواب میں اقوام متحدہ سلامتی کانسل کا اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں جو رسیہ کے جانب سے طلب کیا گیا ہے رسیہ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ یوکرین کو اسلحہ گولہ بارود مدد امداد تقریباً دو سالوں سے کیوں پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ جنگ اب یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر لڑی جائے گی دونوں مین جو پلیئرز ہیں ایکچولی جو اس جنگ کے مین پلیئرز ہیں رشیا اور امریکہ ان کے درمیان یہ جنگ اقوام متحدہ سلامتی کانسل کے اجلاس ایک دس جنوری کو ہے اور ایک بائیس جنوری کو اجلاس ہے جس میں یہ ٹاپکس ڈسکس کیے جائیں گے اسلحہ گولہ بارود کی مدد امداد کے بہرحال اب تو یوکرین کو جو اسلحہ ملنا تھا وہ مل بھی گیا ختم بھی ہو گیا اور اب یوکرین کے پاس اپنے دفاع کے لیے جو میزل ڈیفنس سسٹم امریکہ گتھا پیٹریوٹ میزل ڈیفنس سسٹم تو ہے لیکن میزلز ختم ہو گئے ہیں امریکہ نے معذرت کر لی ہے یوکرین سے گزش تبدیوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اب یوکرین ریلائے کر رہے ہیں جرمنی کے میزل ڈیفنس سسٹم پر جسے یوکرین نے ابھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا لیکن اب یوکرین اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اب پورا پورا جرمنی کے ڈیفنس سسٹم پر یوکرین کو ریلائے کرنا پڑے گا اس جرمنی کے ڈیفنس سسٹم پر جس جرمنی کو یوں کہلیں کہ ننگا کر دیا یوکرین نے جرمنی کے جو کسان ہیں وہ ایک ہفتے کے پروٹیسٹ پر نکل پڑے ہیں اور کئی شہروں کے اندر روڈز کو بلوک کر دیا ہے ان کسانوں نے اور یہ سبسیدیز میں کٹ کے خلاف یہ مداہرے کیے جا رہے ہیں نہ صرف کسانوں کے جانب سے بلکہ آنے والے دنوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریل بھی نہیں چلے گی ٹرینیں بھی نہیں چلیں گی کیونکہ جرمنی کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایکنومک کرائسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جرمنی کے اندر اور اس کی مختلف وجہات بتائی جا رہی ہیں ایک تو آل اف شالز کی جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے جو اتحاد ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے یوکرین جنگ بھی ریزن ہے اور جو انرجی کے پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ ہائے جرمنی کے اندر کیوں ہوگے اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر رشیا پر آپ سینکشنز آئید کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف وہ سینکشنز ثابت ہوئیں نہ صرف جرمنی بلکہ پورے کے پورے یورپ کے لیے اور جو روٹس ہیں جو ریڈ سی کا روٹ ہے جہاں پر حوثیوں کے حملے ریپورٹ ہو رہے ہیں تو ٹریڈ بھی کافی ڈسٹرب جرمنی کی ہوئی اور اس وجہ سے بجٹ میں یہ ڈسٹربنس ان مظاہروں کا سبب بن رہی ہے جن کو کنٹرول کرنے میں آل اف شالز جرمنی کے چانسلر مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں اور یہ مظاہرے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھ سکتے ہیں اتنا بڑھ سکتے ہیں کہ جرمنی کے چانسلر آل اف شالز کی حکومت کے لیے بھی یہ مظاہرے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں دوسری جانب آ جائیں سویڈن سویڈن جو ابھی نیٹو کا ممبر بننے والا ہے سویڈن کے فورن منسٹر نے اپنے شہریوں کو کہا کہ جنگ کی تیاری کر لو کیونکہ دو سو سالوں کے بعد ہماری فورن پالیسی میں اتنی بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے کہ ہم نیٹو کے ممبر بن رہے ہیں تو ہمیں ریشیا کے ساتھ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا ادھر فن لینڈ کی جانب سے بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ہم ریشیا کے ساتھ جو اپنے بارڈرز ہیں ان کو کبھی بھی نہیں کھولیں گے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے ریشیا سے اب کیا ملا انہیں ریشیا کے ساتھ جنگ لڑکر یوکرین کا ساتھ دے کر انہیں کیا ملا یہ والا جمنی ملا یہ والا سویڈن ملا اور یہ والا فن لینڈ ملا جو باقی کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز وہ گزشتوریوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اب اپنا اتحاد بنانے کی ایک فوجی اتحاد بنانے کی سوچ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہمارا اپنا ایک فوجی اتحاد ہونا چاہیے تو یہ ملا انہیں یوکرین کا ساتھ دے کر ریشیا کے خلاف سینکشنز آئید کر کے انہیں یہ ملا کہ اب ریاض کے اندر سعودی عرب کے اندر انہوں نے سرچوڑے ہیں یوکرین تھا وہاں پر اور جی سیون کنٹریز کچھ یورپین کنٹریز کے پرومننٹ لیڈرز یہ بتایا بلوم برگ کی ریپورٹ میں سامنے آیا کہ سیکرٹ میٹنگ دسمبر میں ہوئی ہے سولہ دسمبر دوہزار تیس کو یہ میٹنگ ہوئی ریاض کے اندر اور یہاں پر چائنہ کو مدو کیا گیا تھا لیکن چائنہ اس میٹنگ کے اندر شریک نہیں ہوا رشیا بھی اس میٹنگ کے اندر نہیں تھا جس میٹنگ میں ڈسکس ہوا پیس امن یوکرین جنگ کو کیسے بند کیا جا سکتا ہے یوکرین یہاں پر موجود تھا اور یہاں پر یہ غور کیا گیا کہ کونسے ایسے آپشنز ہیں جہاں پر یوکرین لچک دکھا سکتا ہے اور اس جنگ کو ہم بند کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ رشیا پورے کے پورے یوکرین کو کنٹرول کر لے لیکن یوکرین کا جو جواب سامنے آیا بلومبرگ کی اس رپورٹ کا جو اختتام ہے وہ یہ ہوا کہ یہ ملاقات بے نتیجہ سیکرٹ میٹنگ ختم ہو گئی کیونکہ یوکرین لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ یوکرین نے یہ کہا کہ جو بھی مجھے رشیا کے ساتھ باتچیت کا مشورہ دے گا تو وہ مشورہ اپنے پاس رکھے مجھے اس طرح کے مشورے دینے کی جررت نہ کرے مجھے صرف پیسے چاہیے مجھے ایف سکسٹین لڑاک کا تیارے چاہیے مدد امداد چاہیے اور رشیا کے اساسے جو فریز کرنے پر ابھی مشاورت کی جا رہی ہے جی سیون گانٹریز کی جانب سے تو دمیترو کولیبہ جو یوکرین کے فورن منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ رشیا کے تین سو بلین ڈالرز چلیں ہمارا گزارہ ہو جائے گا ریکنسٹرکشن کے لیے تو چھ سو بلین ڈالرز کا اسٹیمیٹ یوکرین نے لگایا ہے لیکن تین سو بلین ڈالرز سے دمیترو کولیبہ نے کہا کہ آپ رشیا کے تین سو بلین ڈالرز اس پر قبضہ کر کے ہمیں دیں تاکہ ہم آدھی کنسٹرکشن تو یوکرین کی کریں واقعی آدھے جو تین سو بلین ڈالرز ہے وہ بھی آپ بعد میں ہمیں ارینج کر کے کہیں سے آپ نے دینے ہیں اب یہ جو سہونی ہے ایک طرف تو وہ سہونی ہے جو اسرائیل کا سہونی وزیر آدم ہے اور پہلا سہونی یہ ہے جو امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو پوری طرح سے چپک چکے ہیں اور اب امریکہ گلف کنٹریز کی مدد کے سہارے ان سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے گئے کسی طرح یہ جو سہونی ہے جو انتخابات کے اس امپورٹنٹ وقت میں مجھے آ کر چپکے ہیں ان سے میری جان چھوٹ جائے لیکن دونوں جانب امریکہ کی جان چھوٹتی ہوئی تب تک دکھائی نہیں دے رہی جب تک کہ دونوں سہونی اس دنیا کو ایک بڑی جنگ کی جانب نہیں دھکیل دیتے تب تک میرا نہیں خیال کہ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھنے یا پھر معاملات کو باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر حل کرنے کے لیے یہ دونوں سہونی راضی ہوں گے نظر رکھیں گے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ایک آگلی وڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ